دوستو دنیا کے اندر بہت بڑے بڑے ٹکیت اور آپ لوگوں نے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ مختلف بنشیات کی سمگلنگ غیرہ کر رہے ہوں لیکن آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کی ملاقات کروانے والے ہیں دنیا کے چین انتہائی ڈمب اور بے وکوف قسم کے سمگلر کے ساتھ جنہوں نے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر کوئی چیز لے جانے کی کوشش کی لیکن راستے کے اندر ان لوگوں کو قسم حکام جنہیں بڑی آسانی کے ساتھ پکڑ لیا کیونکہ وہ اتنے اچھے اور اتنے پرو لیول کے سمگلر تھے ہی نہیں لہٰذا ان بچوں کو چاہیے کہ پہلے یہ سیکھیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ آنا شروع کریں اس سے ساری سیچویشن کے اندر جس میں آپ پکڑے نہیں جاتے تو چلیے دوستو آپ کی ملاقات کرواتے ہیں کچھ ایسے ہی بے وکوف چوروں کے ساتھ نمبر وان دوستو ڈرائی فروٹ اگر آپ لوگ ائر پلین کے اندر لے کر جائیں تو دیکھنے والا کیا سمجھے گا یا تو یہ سمجھے گا کہ یہ پتھان ہے اور یہ آئے پشاور سے اور اپنے ساتھ اخروٹ لے جا کر دبائی کے اندر یہ ٹھیلہ لگائے گا یا پھر اگر آپ سعودیہ جا رہے ہیں تو انہیں لگے گا کہ حاجیوں کو وہاں پہ لے جا کے ڈرائی فروٹ کھلا رہا ہے تاکہ ان کے اندر مزید گرمی آئے لیکن دوستو اصل بات یہ ہے کہ اگر آپ ڈرائی فروٹ لے کر جہاز کے اندر انٹر ہونے لگیں گے تو فوری طور پر آپ کو گرفتار کر کے آپ کے تمام سامان کی تلاشی لینا شروع کر دی جائے گی کیونکہ ڈرائی فروٹ ایسی چیز نہیں ہے جس کو آپ ائر پلین کے اوپر لے کر جائیں اور وہ بھی اتنی بڑی مقدار کے اندر اور ایسا ہی معاملہ پاکستان کے اندر ہوا ایک بندہ ڈرائی فروٹ اپنے بیگ کے اندر ڈال کر لے کے جا رہا تھا کہ اس کو شک کی بنیاد پر کسٹم حکامز نے پکڑ لیا اور جب اس کے اخروٹوں کو کھولا گیا نہیں دوستو مطلب اخروٹ جو وہ ساتھ لے کے جا رہا تھا آپ کو یہ اور مت سمجھئے گا تو ان اخروٹوں کو کھولا گیا تو دیکھا گیا کہ ان کے اندر اس نے کافی بڑی مقدار کے اندر چرس جو ہے وہ رکھی ہوئی تھی دیکھو دوستو آپ نعذر کیجئے کہ کتنی دیر کی اس نے محنت کی ہوگی ان اخروٹوں کے اندر چرس بھرنے کی اور بیوکوف جب بھی فوری طور پر پگڑا گیا دوستو اس کے بعد اگر آپ کو بات بتائیں دلی کی تو وہاں پر بھی بیوکوفوں کی کمی نہیں ہے وہاں پر بھی ڈرائی فروٹ یعنی مونگ پھلی کے اندر ایک بندہ پیسوں کی سمگلنگ کر رہا تھا اور تقریباً 45 لاکھ درم جو ہیں وہ مونگ پھلیوں کے اندر پیک کر کے لے کے جا رہا تھا دوستو مونگ پھلیوں میں کی چیز کیسے پیک کی جا سکتی ہے آپ سامنے اپنی سکوین کے اوپر اس وقت دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کلپ کے اندر کہ وہ 45 لاکھ درم کس طریقے سے سمگل کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن بیچارہ پکڑا گیا یہ بھی ایک بہت بڑی انہونی تھی اور انڈیا کا یہ ایک اور واقعہ دوستو ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ عام طور پر جو سامان ہوتا ہے مسافروں کا اس کی تو چیکنگ بڑی ٹائٹ کی جاتی ہے لیکن جو ائر ہوسٹس وغیرہ جن کا روزانہ گانا جانا ہوتا ہے ان کی کوئی اتنی خاص قسم کی چیکنگ نہیں کی جاری ہوتی لیکن اگر آپ لوگ اس ویڈیو کلپ میں دیکھیں تو ایک ائر ہوسٹس ہے جو تقریباً تین کروڑ روپے یعنی کہ ڈالورز جو ہیں وہ اپنے ہینڈ گیری کے اندر لے کر جاری تھی اور ایک مافیا کا حصہ تھی اسے کسٹم حکامز نے شک کی بنیاد پر پکڑ لیا یا شاید مقوری ہوئی ہوگی اور اس عورت کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا اس ائر ہوسٹس نے بتایا کہ اس کا تعلق ایک مافیا کے ساتھ ہے جو سے ان پیسوں کی سمگلنگ کے بدلے ہر ایک ٹرپ کا ایک لاکھ روپیا دیتے ہیں اور اسی لیے یہ کافی عرصے سے یہ کام کر رہی ہے اور اس کے پاس ٹھیک تھاک پیسہ بھی آ چکا ہے دوستو یہ عورت تو پکڑی گئی اور اس کی پکڑنے کے پیچھے جو ہے وہ کسی کی مقبری ہو سکتی ہے لیکن آپ ذرا اندازہ کیجئے اس عجیب و غریب شکل والی لڑکی کا جس کو آپ اس وقت ابھی سکرین پر دیکھ رہے ہیں دوستو اصل میں یہ لڑکی نہیں ہے جب اس کی تلاشی لی گئی تو نیچے سے ایک میکسکن بابو بھائی نکلے جن کو دیکھ کر آپ کو تھاکو یاد آ جائے گا کہ بھائی حاخر تمہارا لڑکیوں کے اس ماسک کے ساتھ کام کیا ہے دوستو یہ بندہ یہ اصل میں بنیائی طور پر امریکہ کی بہت ہائی سیکیورٹی جیل کے اندر قید تھا اور اس کی بیٹی سے ملنے کے لیے آتی ہوتی تھی تو اس کی بیٹی نے اس کے لیے ایک لگل ماسک نکلی وگ اور ساتھ اینک جو ہے وہ اسے لاکر دی اور اسے کہا کہ پاپا آپ اس طرح سے باہر نکل سکتے ہیں لہٰذا بھائی جان نے میٹ اپ والے دن کے ساری چیزیں پہنی اور وہاں سے باہر نکلنے کی کوشش کی لیکن ماسک اب ظاہر ہے کہ پکڑا تو جاتا ہے کہ بندے نے ماسک پہناوا ہے تو اس کو پوری طور پر گرفتار کر لیا گیا پھر بعد میں اس کو اور اس کی بیٹی دونوں کو دوبارہ سے جیل کے اندر بند کر دیا گیا دوستو اس کو سیکیورٹی اہلگاروں نے جب پکڑا تو ان کی بھی ہسی نہیں رک رہی تھی اور اگر ہسی کی بات کی جائے تو ذرا آپ دیکھئے ان بھائی صاحب کو جنہوں نے گولڈ کو سمگل کرنے کے لیے ٹنڈ کروالی اپنے بلکل سر کے درمیان والے حصے سے وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ لوگ کسی بندے کی سینٹر میں ٹنڈ دیکھیں تو بڑے امیر ہوتے ہیں تو بھائی جان نے کہا کیوں نہ میں بھی ٹنڈگر آ کے خود امیر ہو جاؤں کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر قسمت میں نہیں ہے تو محنت سے لے لیں گے لیکن دوستو اس نے جو بال اس کی جگہ پر لگائے وہ شارجہ انٹرناشنل ائرپورٹ پر موجود کسٹم حکام کو دھوکہ دینے میں ناکام ہو گئے اس لیے جیسے ہی یہ وہاں پر پہنچا تو فوری طور پر انہیں شک ہو گیا کہ اس کے بال نکلی ہیں اور کچھ بال اصلی ہیں تو انہوں نے اس کی وگ اتاری اور اس کے نیچے سے ایک کلو سونا جو ہے وہ برامت کیا اور اسے شارجہ انٹرناشنل ائرپورٹ پر گرفتار کر کے فوری طور پر جیل میں ڈال دیا گیا اور دوستو یہی سے بات کرتے ہیں ایک اور انڈین سمگلر کی جو کہ کیرالا کے ساتھ تعلق رکھتا تھا اس نے اپنے بیک کے اندر تقریباً پچاس لاکھ ڈالر جو ہے وہ کیلوں کے اندر جو ہے وہ دبائے ہوئے اب دیکھیں اندازہ کریں کہ کوئی بندہ ائرپلین کے اندر اپنے ساتھ دس سے بارہ درجن کیلے کیوں لے کر جائے گا ظاہر ہے اتنے کیلے لے جانے کی ضرورت کیا ہے جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کیلے دنیا میں کسی بھی ملک میں کسی بھی موسم میں خرید سکتے ہیں تو اس بندے کے کیلوں کو جیسے ہی کھولا گیا تو ان کیلوں کے اندر سے پچاس لاکھ ڈالر نکلے دوستو اور پھر اس کے بعد اس بندے کو بھی اندر کر دیا گیا دوستو کسی طرح ایک اور سمگلر کی آپ کو بات بتائیں جو کہ کیلوں کی بجائے سبزی جسے آپ سب ناپسند کرتے ہیں یعنی کریلے ان کے اندر کیش لے کر جا رہا تھا اور یہ کیش کوئی تھوڑا بہت نہیں تھا دوستو بلکہ ایک کروڑ روپیہ تھا جی ہاں دوستو یہ ڈالر کے اندر تھا اور ایک کروڑ روپیہ یعنی کہ تقریباً دس لاکھ ڈالر یہ بندہ لے کر اپنے ساتھ جا رہا تھا اور اس بندے کو فوری طور پر گرفتار کر لیا گیا اس بندے کو گرفتار اس طرح کیا گیا کہ اس کے پیچھے سے مخبری ہوئی کسی نے فون کر کے بتایا کہ فلان شخص کے پاس جو سبزیاں پڑی ہیں بیک کے اندر ان میں پیسہ پڑا ہوا ہے لہٰذا جیسے یہ ائرپورٹ پر پہنچا تو انہوں نے کہا پتہ نہیں یہ کون سے کرے لیا ہے جو یہ لے کے جا رہا ہے اس نے بتایا جی ہمارے علاقے کے خاص کرے لیا ہے تو کسٹم حقام نے کہا چلو کھول کے پھر چیک بھی کر رہا ہو وہ ان سے خاص ہیں تو جب انہوں نے کھولا تو اندر سے پیسے نکل آئے تو اس بندے کو بھی اس کی سبزی سمیت جیل کے اندر ٹھوک کیا گیا دوستو اسی طریقے سے ایک دن کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ کہیں بھی جاتے ہیں تو بھی اپنے ساتھ بڑے بڑے بیگ لے کے جاتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ دیسیز کی عادت ہے پاکستان ایڈیا دونوں ممالک کے اندر تو ایک بندہ ایسا ہی تھا جو کہ اپنے ساتھ کافی سارے بیگ لے کر جا رہا تھا لیکن دوستو ان بیگ کی جو لگاتار چیکنگ ہے اس کی مشکل کو دور کرنے کے لیے آپ جانتے ہیں کہ ائرپورٹ سیکیورٹی حکام نے عام طور پر ہر ایک ائرپورٹ جو ہوتا ہے اس کے اوپر سیکیورٹی چیکنگ نظام لگایا وہ ہوتا ہے تاکہ کوئی بندہ جو ہے وہ یہاں سے آسانی کے ساتھ نکل نہ سکے اور ایک سرے مشینز یہاں پہ لگائی ہوئی ہوتی ہیں تو اسی طریقے سے چیکنگ کے دوران انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کے پاس ایک ایسا بیگ ہے جس بیگ کے اندر کوئی عجیب سی چیز موجود ہے اس کی بیس جو ہے وہ اچھی طرح سکین نہیں ہو رہی تو فوری طور پر اس انڈین کپل کے بیگ کو پکڑ گیا گیا جو کہ یہ بیگ لے کر جا رہے تھے اور اس بیگ کو لگاتر کھول کر اس کی تلاشی لی جا رہی تھی لیکن یہ کپل ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا کہ ان کے پاس کچھ ہے جب انہوں نے اس بیگ کی بیس کو اپنے چاکو کے ساتھ پھاڑا تو دیکھا کہ اس کے اندر کروڑوں روپے کی مالیت کے ڈالرز موجود ہیں جس پر یہ کپل فوری طور پر اس کی ان ایکسپٹیبیلٹی شو کرنے لگیا کہ یہ تو ہمارے پیسے ہیں ہی نہیں ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے ہی نہیں اور ان لوگوں کو اس کے باوجود جو ہے وہ جیل کے اندر ڈال دیا گیا دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کو واقعہ تن نہیں پتا ہوگا کس بیگ کے اندر پیسہ ہے ہاں یا نہ کمنٹ سیکشن میں ضرور پتائیے گا دوستو اسی طریقے سے سپین ائرپورٹ پر مروکو سے آنے والی ایک لڑکی جو ہے اس کی بھی جب بیگ کی سکیننگ کی گئی تو اس کے اندر باقاعدہ ایک لڑکا چھپا ہوا تھا یہاں دوستو اس انیس سالہ لڑکی نے اس کالے بچے کو اغوا کر کے اپنے ساتھ جو ہے وہ سپین لے جانا اس نے مناسب سمجھا لیکن اس لڑکی جو ہے اس کو فوری طور پر گرفتار کر لیا گیا اور بچے کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے اندر دے دیا گیا اب کون ہوگا ایسا بے وکوف جو ایک سیلیر مشین سے ایک بندے کو بیک کے اندر ڈال کے جو ہے وہ سکینن کروانے کی کوشش کر رہا ہوگا آپ خود نہ اندازہ لگائیے دوستو آخر میں بات کرتے ہیں انگلینڈ کے گیٹوے ائرپورٹ کے واقعے جہاں پر ایک عورت چیک ان پوائنٹ سے بلکل ایزی لی جو ہے وہ کراس کر گئی لیکن جو منشیات پکڑنے والے کتے تھے انہوں نے اس عورت کا جو بیگ ہے اس کو سنف کر کے اس پر بھونکنا شروع کر دیا جب اس بیگ کو کھولا گیا تو دیکھا کہ لگیج بیلٹ کے انڈ پر اس بیگ کو اوپن کرنے کے بعد انہیں اس کی تیہ میں ایک کلو گرام کوکین ملے تو دوستو اس عورت کو بھی گرفتار کر لیا گیا تو دوستو آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اگلی ویڈیو تک دیجئے اجازت اللہ حافظ